اسلام علیکم دوستو میں ہوں دیل یونیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین منجاب تو دوستو امید آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی ہم کبوتر بازی ڈسکس کریں گے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کافی رومرز بھلائے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ باتیں بہت ساری ہیں تزان ہو لے پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ جی ایک فیبل ہے اب کچھ سوال تھے ان بھائی کے ہمارے بھائی ہیں ایک لاہور سے انہوں نے کچھ سوال کیے تھے کہ کبوتروں کی آنکھ کے حوالے سے پروں کے حوالے سے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں اور پھر ہم ان پر ٹائم لگاتے ہیں تو بعد میں وہ اس طرح سے نہیں نکلتا یا ہمارا ایکسپیرنس اچھا نہیں رہتا تو اب ہم کوئی واضح سی ویڈیو بنائیں جس میں ہمیں کچھ سمجھ آئے کہ کس طرح سے ہوتا ہے تو ایک چیز انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ آنکھ کی جو نور ہے آنکھ کا اس کا پھیل جانا جو ہے تل کا جو ہے اس کا پھیل جانا کوئی فالٹ ہے یا میں نے سیلکوٹی کبوتروں میں دیکھا ہے کہ وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے جی کہ انہوں کا سوال اس طرح سے تھا کہ جب میرے پاس ایک ٹیڈی پیر ہے جو میل بھی ٹیڈی ہے فی میل بھی ٹیڈی ہے بچوں میں آگے جو آنکھ کا نور ہے وہ پھیلہ واہ آ رہا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ فالٹ میں گنا جاتا ہے جبکہ سیلکوٹیوں میں میں نے دیکھا ہے عموماً کہ ہوتا ہے اسی طرح سے تو یہ اس پر کیا آپ کہتے ہیں تو وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے جی کہ ٹیڈی کبوتروں کی ایک اپنی پہچان ہے کہ ٹیڈی کبوتر کا جو آنکھ کا نور ہے وہ پھیلہ واہ نہیں ہوتا تو جب کوئی ٹیڈی اس طرح سے نکالتا ہے تو وہ ٹیڈی کبوتروں میں فالٹ کی نہ جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں باقی پرندہ پر پرزے میں پورا ہے تو اگر تو وہ اڑتا ہے تو ویلن گوڈ ہے آپ کی مرضی سے تو پھر آپ رکھیں اگر ایسا پرندہ آپ کی مرضی سے نہیں اڑا باغ رہے تو باقی وہ فالٹ ہے باقی یہ ہے کہ کیونکہ سیلکوٹیوں کی پیچان ہے ان کی آنکھیں ہوتی اسی طرح سے ہیں کافی ڈائل جو ہیں وہ پھٹے وے پھیلے وے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے جو ہے ان کو فالٹ نہیں گنا جاتا اور اس کی جو آنکھ ہے اس کی سمجھ لیں کہ واپسی کے اندر آپ بیس فیصد سمجھ لیں کردار جو ہے وہ کبوتر کی آنکھ کا ہوتا ہے باقی جو ہے وہ اس کے بلڈ لائم کی گئے میں ساری تو ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں انہوں نے کہا تھے جی کہ اپنے جو اڑے وے پرندے ہیں اس کا والے سے بتائیں جب یہ ایک میری پٹھی ہے اس نے شام شام تک کی پروازیں دیویں ہیں اب اس کا جو ہے اس کا جو باپ ہے وہ یہ ہے اس کے ساتھ ہی ہے سیلکوٹی چوہ کبوتر ہے ابھی میں شوک کراتا ہوں سب کا ون بے ون ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور جو بلکہ اس کا جو دادہ ہے سوری نہیں بلکہ نانا نانا اس کا یہ ہے جی جو بیچ میں یہ بڑا کبوتر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو ماں باپ ہے اور اس کی جو ماں ہیں وہ یہ چوئی ہے وہ اس بڑے کبوتر کی پٹھی ہے جی وہ جو آگے لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ اور یہ آگے سے ان کی پٹھی ہے یہ میرے پاس اڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو تیڈی کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ماں باپ یہ ہیں ٹھیک ہے اور ان کے باقی بھی ہیں لیکن میں نے ویڈیو کو شوٹ کیا جنہوں نے کام کیا یا جس طرح سے پیر ہے وہ میں سارا آپ سے شوک کراتا ہوں کہ آپ کو ایک چیز ڈیٹیل سے سمجھ جائے کہ بیسیکلی کبوتر بازی ہے کیا اور ہمیں کرنا گیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ان میں سے سٹارٹنگ سے اس بڑے کبوتر سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آگے آپ کو ان کے جو یہ ٹیڈی ماں باپ ہیں ان سے پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ جی چوہ کبوتر ہے اور بہت ہی نیاب ہے جی نسل میں اس کے میرے پاس پٹھی اور پٹھا جوڑوں میں لگے ہیں جی اور اس کی جو آگے پٹھی ہے اس نے آگے جو ہے پٹھی بہت اڑائی ہے جی وہ بھی میں ابھی ساری آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں یہ کبوتر کی پہلے آنکھ پہ غور کیجئے اب نسل کیسے بنتی ہے جی کبوتر آپ کے پاس اچھی نسل کے ہوں جن میں جو ہے اب اس کا آپ تل کا دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ نور جھکاوا بھی ہے اور پھیلاوا بھی ہے کیونکہ یہ نسل کی پہچان ہے جی چوہ کبوتر کی آنکھ یہ ہی ہوگی ابھی تو روشنی میں نہیں ہے دوپ میں لیکن ابھی یہ دیکھ لیں کافی ایج کا ہے لیکن اس نے یہ بھی بھی کراس کر رہا ہے یہ اس کا کندہ ہے جی ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کبوتر کے نان کا بھی ہمیں پتا ہو اور داد کا بھی ہمیں پتا ہو ٹھیک ہے اور ریزلٹ کے بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آگے کام بھی کیے تو وہ ایک بلڈ لائن ہے جی اب یہ اس کے پر کندہ دیکھ لیں کہ اس نے آگے نسل بنائی ہے ابھی یہ کتنی ایج کا ہو گیا لیکن اس نے اپنا کندہ خراب نہیں کیا اس نے اپنی دیکھیں دم خراب نہیں کی تو یہی چیز ہے بلڈ لائن ابھی آگے جو اس کی پتھی ہے اس کا شوک راتو یہ اس ہی کبوتر کی پتھی ہے جی نانکے والی سائیڈ اسی جو میں پہلے دکھا رہا ہوں جی اس پتھی کیونکہ جو پتھی ہے اس کو نانکے نے اپنی سائیڈ پہ کھینچا ہے جی رنگ روپ میں لیکن اس میں ٹیڈی بھی بلڈ ڈالا ہے اسی لئے اس میں پرواز آئی ہے جی اور واپسی بھی ہے دو دفعہ راتے رہ گی ہے جی اور تقریباً جو ہے وہ ترتالیس چرتالیس کا ٹمپریچر بھی اس نے شام تک جو ہے نا اس نے پرواز کی ہے تو اس کا بھی شوک کراتا ہوں میں اس پتھی کا یہ اس کی ماں ہے جی اس پتھی کی جو اڑی ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے بھی آپ کو کبوتر دکھایا ہے یہ اس کی پتھی ہے اس کی آنکہ شوک کر لیے جی یہ اس کا کندہ ہے جی ماشاءاللہ جاڑ میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک کلاس کبوتر ہے یہ نسل سمجھ لیں کہ اس کو پھر آگے میں نے اس کی جو ماں ہے وہ میں سے ایکسپائر ہوئی ہے کیونکہ وہ چوئی کبوتری تھی اور یہ پیورٹی میں مطلب میں نے چوئی پٹھی لی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ نر لگایا ہے وہ پیورٹی میں ٹیڈی کبوتر لگایا ہے ابھی اس سائیڈ پہ چلتے ہیں اس کے جو ہے نا نر والی سائیڈ پہ پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں کتنے سل کس طرح سے بنائی جاتی ہے پھر آگے سے آپ کے پاس آؤٹ کم کیا آتا ہے یہ دیکھ لیں جی ایک دفعہ مادی کی آنکھ ابھی مادی کی آنکھ کا ڈائل دیکھ لیں چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور پٹھی کی آنکھ کا بھی جو ڈائل ہے وہ بھی چھوٹا ہے ابھی نر آپ کو جو اس کے ساتھ جو میل ہے وہ اس کا شوک کراتا ہوں جی دوستو یہ میل لگایا جی اس چوئی مادی کے ساتھ اور اس کی پٹھی پھر آگے اڑی ہے اس جوڑے کی یہ میرے ترتالیس نمبر گار کی ٹیڈی ہیں اس کو لکوا ہوا تھا لیکن ٹھیک ہے جی اب ماشاءاللہ ابھی یہ دسویں گلیس نے بھی دوبارہ میرے خیال گراہ کے صاف کی ہے جتنی ایچ کا نہیں ہے ابھی ینگ ہے آنکھ وغیرہ بنائے گا سارا کچھ کرے گا رنگ وغیرہ بھی بڑے پیرے بنائے گا انشاءاللہ اور اس کے جو ماں باپ ہے ان کا بھی شوک کراتا ہوں پھر جو پٹھی اڑی ہے اس کی اس کا پر اینڈ میں شوک کراؤں گا جی یہ اس کی آنکھ ہے جی بالکل صاف آنکھ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ کیا جی کہ اب اس کے اندر سے یہ اگر سمجھ لیں کہ اب یہ میں نے کیونکہ کراؤں کی ہے اب اس کا کندے کی لیند دیکھیں جی بھی اس کی ایک کلی اس کی شاٹ ہے دیکھیں آر یہ دس کلی تو پہلے ہی صاف ہو گیا تھا پھر شاید گرا آگے اس نے صاف کی اچھا اس طرح سے ہے کہ ابھی یہ کبوتر ہے نر ٹیڈی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ مادی جب میں نے سیلکوٹی لگائی ہے تو اس میں سے ٹیڈی شکل کے بھی کبوتر آئیں گے اس میں سے جس طرح سے پہلے وہ جو سیلکوٹی کلر میں اس میں بھی آئیں گے اب جو ٹیڈی آئے گا آنکھ میں بھی اگر صاف میں آ جائے گا لیکن اس میں سیلکوٹی پر تو ہوگا وہ پھر آگے جا کہ اگر اس کو ہم بریڈ کریں گے تو وہ آپ کو آگے پھٹے نور میں بچے دے سکتا ہے بظاہر وہ کبوتر صاف آنکھ کا اسی طرح آنکھ کا ہوگا لیکن اس میں کیونکہ یہ بلڈ آیا ہے تو اس وجہ سے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیچھے کسی کراس کے اندر سیلکوٹی ڈالا ہوتا ہے تو وہ عموماً کبوتر جو ہیں وہ کر جاتے ہیں نور وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے بیزوی شکل میں ہیں کسی طرح سے آ سکتا ہے پھٹا ہے اس کے ماں باپ کا شوق کراتا ہوں پھر پٹھی جوڑی ہے اس کا شوق کراتا ہوں یہ اس ٹیڈی کبوتر کی ماں ہے اس کے اور بچے بھی ہیں لیکن فیلال ویڈیو شورٹ کرتے ہیں اور اسی کبوتر کے اوپر ہی ڈسکاس کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اس کی آنکھ ہے یہ میں بس تقریباً تین سال سے اوپر ہو گیا اس مادی کو بڑے بڑے اچھے بچے دیئے ہیں اس نے اور اس کے بچے بھی آگے بچے اڑا رہے ہیں بڑی شاندار اس کو میں نے تقریباً تین چار نر دیئے ہیں اور جو بھی دیا ہے اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا اور بڑے اچھے بچے دیئے ہیں اس جوڑے نے یہ ماشاءاللہ سے اس کا کند ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے رنگ روپ میں بھی اور بچے بڑے پورے اڈی جوڑ کے اور بریڈر بچے دیتی ہے ماشاءاللہ یہ بریڈر جوڑا ہے جی اس کے بچے میں اڑاتا نہیں ہوں ان کو آگے پھر کسی بھی کراس میں ڈال دیں یہ ماشاءاللہ ان کی پھر بڑی پروازیں ہیں میں اس کے ساتھ جو میل ہے اس کا شوق کراتا ہوں جی دوسری یہ میل ہے جی مادی کی اپنی خصوصیات ہیں جی لیکن نر بھی ماشاءاللہ بلکل بچے بنانے میں جو ہے اس کا بڑا کردار ہے جی اور اچھا بریڈر کبوتر ہے بڑی اچھی ماشاءاللہ اس نے مجھے بلڈ لین دی ہے اس کے سارے بچے تقریباً میں نے روکے ہیں کچھ میرے پاس ہیں اور کچھ میرے دوستوں کے پاس ہیں کچھ لیکن سب نہیں ماشاءاللہ آگے بڑا اچھا کام کیا جی یہ دیکھیں نر کا کندہ ماشاءاللہ پرو میں وائبریشن ہے پراپر جو ہے ابھی جاڑ جوڑ میں ہے تو یہ دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا پرو کی تیلیاں بھی ابھی یہ پرندے جاڑ میں تیلی باریک ہونی چاہیے جو آگے آؤٹ کام ہے جی جو مادی اڑی ہے میں اس اشوک راتوں پہ اس میں ساری بار ڈسکس کرتے ہیں جی اس میں باپ سے کیا آیا ہے ماں سے کیا آیا ہے اور نانے سے کیا آیا ہے نانی سے دادے سے سارا شیئر کرتے ہیں جی جی دوستو یہ آؤٹ کام ہے جی ساری اس کا میں نے آپ کو نان کی سائیڈ بھی دکھا دی ہے صرف اس کی نانی نہیں ہے میرے پاس باقی اس کا دادکا بھی دکھا دی ہے اس کے ماں باپ بھی دکھا دی ہے ابھی یہ ماشاءاللہ سے پٹھی اڑی ہے جی اور بڑے خطرناک توفانی موسم میں بھی بیٹھی ہے اور پورا دن اس نے بڑے اچھے ٹیمپریچر میں بھی پرواز دی ہے اور بڑی اچھی شروع سے ہی اس نے بڑے پرندوں کے ساتھ ہی پھرتے دی ہیں اور بڑی اچھی پروازیں دی ہیں جی اس نے ابھی اس کی آنکھ دیکھ لیں اس میں اب ٹیڈی بھی ڈلاو ہے اور اس میں جو ہے وہ چوہ کرواز ہے ٹھیک ہے آنکھ تو اس کی ابھی یہ اس طرح سے ہے تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں رنگ روپ میں یہ سیدھا اپنی نان کی سائیڈ پہ گیا ہے جی بچہ مادی بنی ہے پٹھی تو یہ اب اس کی آنکھ دیکھ لیں اب اس کا تل کا جھکاوہ بھی آپ تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور آنکھ کا سائز بھی اتنا نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ میں سیان نہیں ہوتی اگر چھوٹی آنکھ ہو تو اب یہ اس کی آنکھ اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی میرے باقی مزید کبوتروں میں ہوتی ہے لیکن اس نے بڑی اچھی پروازیں دیئے ہیں اس سے بڑے ڈائل کے بچے جو ہے نہ اس سے زیادہ اڑ سکیں اور نہ اس سے زیادہ جو ہے نہ واپسیاں کی ہیں اس نے بڑی اچھی واپسیاں کی ہیں نیکسٹ دو دفعہ اس نے رہتے رہی ہیں یہ مادی اور اب میں نے پھر اس کو آگے جوڑے لگایا ہے ابھی اس کو پھر آگے میں نے کس طرح جوڑے لگایا ہے وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں اسی ویڈیو میں یہ اس کی آنکھ ہے جی آنکھ میں اس کی جو چمک ہے سفیدی ہے وہ اس کے نرنے ڈالی ہے جی باقی تھوڑی سی جو ہے یہ تقریباً یہ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ اپنی ماں پہ گئی ہے تھوڑا سا اس کا جو ہے نا آنکھ کے اندر باپ والی چمک ہے باقی یہ اس کا رنگ روپ ہے ابھی میں اس کے پروں کا شو کراتوں اب یہ بیلنس کس طرح ہے ایک تو اس کا بلکل سائز مناسب سے ہے اوپر کا پتہ اوپر سے گیا ہے یہ ہو جاتا ہے بیلنس کبوتر جب آپ کے پیرنگ اچھی ہوتی ہے تو بچہ بلکل بیلنس میں آتا ہے اب یہ بیلنس ہے جس بچے کے اندر یہ دیکھ لیں یہ کوالیٹی آئے کہ اوپر کا پتہ بلکل درمیان سے جا رہا ہے تو یہ سمجھ لیں مکمل کبوتر ہے ایسے اگر آپ کے پاس کچھ پرندے لگے میں ہو تو آپ جتنا مزی اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں پھر آگے آپ کے اپنی محنت ہے یہ اس کا کندہ ہے جی پروں میں کوئی خلا نہیں ہے ٹھیک ہے پروں میں پیپر میں بڑی اچھی ٹرانسپیرنسی ہے اور تیلی موٹی نہیں ہے جی ٹھیک ہے چپٹی تیلی ہے اور شائن ہے ماشاءاللہ اب اس کی جو پہلی کلی ہے بغل کی اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کبوتر آپ کو خود ہی سکھا دیتا ہے ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ لیں تھوڑی اسی اس کی یہ ولی کلی بڑی ہے لیکن اس کو بڑی بغل کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ کی کلی کے برابر جو ہے نا بغل پہنچ رہی ہے پہلی کلی اور پہلا پر جو ہے یہ اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کا جو پہلا پر جا رہا ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے یہ جو یہ والا پر ہے یہ ایک تو اس انگوٹھے کی مٹائی جتنا ہونا چاہیے اور یہ مضبوط ہونا چاہیے کافی مرے مرے پر ہوتے ہیں کافی پرندوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے بے شک باقی کبوتر اچھا ہے اور باقی بلڈ لائن ہے جی مین چیز ہے بلڈ لائن باقی اسی رنگ میں آپ کو کبوتر جو ہے نا اچھا بھی ملے گا اسی رنگ میں اسی آنکھ میں کبوتر آپ کو ٹپ ٹپیں بھی ملیں گے اور شام شاہ مڑتے ہوئے بھی ملیں گے صرف کیا چیز ان کو اب یہ ایک بلڈ لائن ہے اب اس کو پھر میں نے آگے دوبارہ اس کو بھی کروس دیا سیل کوٹی میں کیونکہ یہ آلموس سیل کوٹی شیپ میں آگی ہے لیکن اس میں اب میں نے ٹیڈی ڈال دیا ہے تو ابھی میں نے اس کو نر جو دیا ہے اس کا شو کراتا ہوں پھر جو ہے نا ویڈیو اینڈ کرتے ہیں کہ اس کو پھر آگے میں نے کیا کروس دیا ہے کہ ایک تو اس کی آنکھ کا ڈائل جو ہے وہ تھوڑا سا کھول جائے اور اس کی آنکھ تھوڑی سی مزید ہم صاف کر لیں اسی بانے تو اس کو اب میں نے جو نر دیا ہے اس کا شو کراتا ہوں جی دوستو یہ ماشاءاللہ سے جی دوست کے گھرگیا چیمپئن کبوتر ہے بٹیرا اب اس کو واپس میں بٹیرے کبوتروں میں لے گئے ہوں جی ٹیڈی ڈال کے سمجھ لیں اس مادی میں اور آگے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ اس کے بچے انشاءاللہ سیان کے ساتھ اور پرواز کے بہت بیتاج بادشاہ ہوں گے یہ اب پیر سمجھ لیں کہ میں نے محنت کی ہے محنت ہوتی ہے ہر چیز میں لیکن یہ اب میری محنت کرنا چوڑ ہو گیا جی اس پیر کے اندر ٹھیک ہے اور یہ انشاءاللہ یہ جو پیر ہے یہ ڈریکٹ بچے اڑانے کے لیے ہوگا اس کے جو اس مادی کے ماں باپ ہیں اس کے جو بچے ہوں گے وہ بھی سب اڑانے کے لیے ہوں گے لیکن جو ٹیڈی کے ماں باپ ہیں ٹھیک ہے بڑا جو ٹیڈی جوڑا ہے وہ بچے جو ہے اسی طرح ہوتا ہے کچھ بچے آپ نے ڈریکٹ اڑانے کے لیے بنانے ہوتے ہیں کچھ بچے جو ہیں آپ جوڑوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے پاس گھر کی گیم بنے باقی کچھ بچے آپ مزید اڑا کے بھی گھر کے روک لیتے ہو گھر کے تو یہ طریقہ کار ہے جی اچھے کبوتر کا پتہ میدان میں ہی لگتا ہے لیکن میدان جو ہے سب سے پہلی چیز ہے میدان جی بلڈ لائن پوائنٹس کے اندر آپ اگر لگے رہیں گے تو کبھی بھی پرندہ نہیں بنے گا کبوتر اڑتاوا لیں ٹھیک ہے یا تو اڑتاوا لیں یا جو آپ کے پاس اڑ رہے ہیں ان پر محنت کریں ان کو امپروو کریں جو نہیں اڑے بے شک وہ آپ کو جتنے بھی پسان لیں اور رانگ روپ آلے ہیں جو مرضی ہیں بچہ آپ کا گھر نہیں روک رہا جتنا بھی اچھا بچہ دے رہے ہیں گھر نہیں روک رہا سالوں پڑے رہتے ہیں کبوتر لوگ ان کو رکھی رکھتے ہیں بھی یار بڑا اچھا جوڑا ہے جی جس کو دکھاتے ہیں پاس ہو جاتا ہے بچہ نہیں اس لیول کا دے رہا آپ اس کو سائڈ کریں پریکٹیکل ہی چیز پہ آئیں ٹھیک ہے پریکٹیکل کبوتر وہی ہے جی جو میدان میں خود لڑتا ہے ٹھیک ہے اچھی بلڈ لائن کا کبوتر لیں مین چیز بلڈ لائن ہے اس کے بعد ساری بات ہے جی آگے پوائنٹس جو ہیں جس کے اندر بلڈ لائن ہے پوائنٹس تو اس میں آل موسٹ پورے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بلڈ لائن ٹاپے بزاروں میں سے عموما نہیں ملتی پوائنٹس آپ کو مل جاتے ہیں یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں ابھی سٹینڈنگ دکھاتے ہیں جی پھر کچھ چیزیں ڈسکاس کرتے ہیں جی دوستو یہ ماشاءاللہ سے سارے پرندوں کی سٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ اچھا پرندہ ہے جی یہ اب اس کے ساتھ پیر میں ہوا ہے جی اور آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ریزرٹ رہتا ہے باقی کافی چیزیں میں نے ڈسکاس کی ہیں جی اچھا پرندہ ہتا بھی بنتا ہے جی کہ آپ نے بیس جو ہے بیس اچھی بنائیں اچھا پرندہ لے کے آئیں اچھے پرندے پر محنت کریں اچھا پرندہ وہی ہے جو کہیں پر اڑ رہا ہے آپ نے دیکھا ہے یا پھر آپ کے پاس اڑ رہا ہے اسی پر محنت کریں ہر پروازی کبوتر بھی اچھا اڑنے والا کبوتر بھی اچھا بریڈر کبوتر نہیں بنتا اس لیے اچھا بریڈر کبوتر خریدیں پیسے لگائیں اصل بات یہ اچھی چیز کی قیمت بھی اچھی ہوتی ہے تو جو نسلیں ہیں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں باقی کوشش کریں نئے دوست ہیں تو وہ وہاں سے پرندہ لیں جو چھتوں پر اڑ رہے ہیں اور جو ان کی نسلیں اڑ رہی ہیں ان پر ہی پیسے لگائیں ٹھیک ہے ڈربی ٹاپے اور رنگوں میں کبوتر بازی نہیں ہے سفید کالے کا کراس کرا لے بچہ تب بھی اڑے گا بچہ کسی رنگ کا تو ہوگا تو باقی کافی چیزیں جی ڈسکس کی ہیں ایک پوری فیملی کا آپ کو شوک کرا دیا اس کے ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کی ہے کچھ چیزیں سمجھائی بھی ہیں سمجھ بھی آئی ہوگی تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں نبا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حاف ٹھیک ہے